سو ہی گائز ویلکم ٹو آور چینل آفیشل نومان آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے انسٹاگرام اکانڈ کو کیسے پرائیویٹ کر سکتے ہیں اب انسٹاگرام اکانڈ کو پرائیویٹ کرنے کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے مان لیجی جیسے ہم نے اپنی انسٹاگرام پروفائل کو کریئٹ کیا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے فیملی میں سے کوئی بھی ہمارا انسٹاگرام اکانڈ نہ دیکھ پائے اس میں اگر آپ پرائیویسی لگانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے لوگوں کو فالو کروانا چاہتے ہیں اور جیسے چاہے ریجیکٹ کروانا چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں جس سے کہ آپ اپنے انسٹاگرام اکانڈ کو پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع سے لے کے ان تک دیکھتے رہنا بائی داوے ہمارے انسٹاگرام اکانڈ کو بھی فالو کر لینا تو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے انسٹاگرام اپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر ہمیں نیچے کی طرف کئی سارے آپشنز دیکھنے کو مل جائیں گے تو ہمیں یہاں پر اپنے لوگو والے آپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا ہماری پروفائل اوپن ہو جائے گی یہاں پر نام آ جائے گا فالوئر آ جائیں گے پوست آ جائیں گے فالوئنگ آ جائے گی اور یہاں پر ہمارا بائیو بھی آ جائے گا جو بھی آپ نے لکھ رکھا ہے اب یہاں پر ہمیں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو پرائیویٹ کرنے کے لیے سائیڈ میں تھری لائن کا ایک آپشن مل جائے گا تو ہمیں یہاں پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد نیچے کی طرف لکھا ہوا ہے سیٹنگز تو ہم یہاں پر سیٹنگ والے آپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر ہمیں کئی سارے آپشن شو ہونے لگیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں سے اپنے اکاؤنٹ کو لگ آٹ بھی کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر اوپر کی طرف لکھا ہوا ہے پرائیویسی تو ہمیں پرائیویسی والے آپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ پرائیویسی تو جو ہمارا اکاؤنٹ ہے وہ اس time private نہیں ہے تو انسٹرگرام اکاؤنٹ کو private کرنے کے لیے اس option کو ہمیں on کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے switch to private تو ہم یہاں پر klick کر لیں گے klick کرنے کے بعد یہ جو option ہے یہ on ہو چکا ہے اور جو ہماری profile ہے instagram profile ہے instagram جو account ہے وہ اب private ہو چکا ہے اور اگر کوئی اگر اثر پرسن ہمارے اکاؤنٹ کو دیکھے گا تو یہاں پر private لکھ کر آئے گا اکاؤنٹ میں آپ کے privacy لگ جائے گی اور اگر آپ کو کوئی فالو کرتا ہے تو آپ کے پاس ریکویسٹ آئے گی اور آپ جیسے چاہے فالو کروا سکتے ہیں اور جیسے چاہے ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ادھر پرسان ہماری پروفائل کو سرچ کرے گا اور دیکھے گا تو یہاں پر لکھا ہوا ہے this account is private مطلب کہ یہ جو account ہے یہ private ہے اور فالو کرنے کے لیے آپ کو request accept کرنی پڑے گی لیکن دھیان رکھیں اگر آپ کا business account ہے تو وہ private نہیں ہوگا آپ کو سب سے پہلے اپنے professional یا پھر business account کو normal account بنانا ہوگا personal account بنانا پڑے گا اس کے بعد آپ اپنے instagram profile کو private کر سکتے ہیں تو یہی تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو subscribe کر کے bell notification پر ضرور click کر لینا thank you